جب دو ویرییشنز کو کمبائن لکھا جائے تو جوائنٹ ویرییشن بنتی ہے یعنی اس بات کو میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس فرس کریں ایک ویرییشن ڈائریکٹ ہے جیسے اگر میں ایریا اور لیندھ کے حوالے سے بات کروں تو لیندھ کو انکریز کرنے سے ایریا جو ہے وہ انکریز کرتا ہے ٹھیک یا ایریا ریکٹینگل کا ہو یا ہمارے پاس کوئی بھی پلین ایک فلیٹ سرفیس ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پھر یوں ہم کہیں گے کہ ایریا is direct varies with length ٹھیک ہے یعنی direct ویرییشن ہے یہاں پر اور اسی طریقے سے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ویرت کا ریلیشن دیکھا جائے ایریا کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ ویرت کو انکریز کرنے سے ایریا انکریز کرتا ہے تو پھر بلکل یہاں بھی یہی بات آئے گی کہ ایریا جو ہے وہ اس کی اگر ریلیشن دیکھا جائے ویرت کے ساتھ وہ بھی ڈائریکٹ ہے اب اگر ان دونوں کو کمبائن لکھا جائے یعنی یہاں پر میں یوں کہوں کہ ایریا جو ہے وہ direct vary کر رہا ہے length کے ساتھ بھی اور ویرت کے ساتھ بھی یعنی ان دونوں کے product کے ساتھ تو یہاں پر basically یہ جو ریلیشن ہے جو کہ دو ریلیشن کو کمبائن کر کے لکھا گیا ہے یہ joint variation کہلائے گا اب یہاں پر ایک اور بات کہ کیا یہ دونوں variation direct ہی ہوں گی جی نہیں بالکل اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں inverse variation ہو یا پھر ایک direct ہو اور ایک inverse ہو یعنی ایک اور example میں آپ کو سمجھاتا ہوں فرس کریں جیسے ہم نے newtons law of gravitation سمجھا تھا اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جو force of attraction یا جو دو bodies کے درمیان force ہوتی ہے جسے ہم چلیں gravitational constant g سے represent کر رہے ہوتے ہیں اب یہ force جو ہے یہ جب bodies کا جو masses کا product ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ direct vary کرتی ہے یعنی جتنا masses ان کا زیادہ ہوگا ان کا product زیادہ ہوگا تھی یہ زیادہ force ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چلیں میں اسے relation one کہہ دیتا ہوں یہ direct relation ہے جبکہ ہم نے ساتھ ہی یہ پڑا تھا کہ اگر ان bodies کو جتنا دور کرتے جائیں گے یہ force جو ہے یہ کیا ہوتی جائے گی جی کم ہوتی جائے گی تو یہاں پر پھر اگر دین دونوں bodies کے درمیان distance ہے تو ان کے square یعنی خالی distance نہیں اس کے square of distance کے ساتھ یہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہاں پر پھر اگر وہی بات کہ اگر یہ distance جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ force کم ہوتی جائے گی اور اگر distance کو کم کریں گے تو force بڑھے گی تو یہ دوسا relation ہے جو کہ inverse ہے اب میں ان دونوں کو چونکہ یہی دو factors ہیں جو کہ complete جب g کی value ہم find کرتے ہیں یہی اثر انداز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم دونوں کو combine کر لیں تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ g جو ہے combine میں joint variation میں یعنی mass m1 اور m2 کے ساتھ direct vary کر رہا ہے جبکہ d square کے ساتھ inverse vary کر رہا ہے اور پھر اب اگر ہم یہاں پہ constant کو introduce کرائیں تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ g is equal to k times جو کہ ان میں constant ہے جو کہ ہم نے relation پڑھ رکھا ہے کہ constant بھی ہم میر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آجائے گا اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو constant of proportionality ہے اس case میں یہ zero نہیں ہوگا یعنی zero اس کو ہم اگر کر دیں گے تو زہاری بات relation سارا zero ہو جائے گا تو یہ تھا جی joint variation جس کا concept ہم نے یہاں پر سمجھا